تمہیں جانپور کے شہاگن جانپور ویدھان سوا سیٹ پر آگامی ویدھان سوا چناؤ میں بسپا کی طرف سے مورچہ سبھالنے کی ذمہ داری اندردیو یادف کو ملی انہوں نے اپنے راجنیتک سفر میں سال انیس سو چھانوے دوہزار تین اور دوہزار گیارہ میں شہاگنج بلوک کے بلوک پرمکپت پر رہ کر کام کیا اس دوران سمردکوں نے ان کے کاریلے پہنچ کر انہیں بتائی دی اس افسر پر بسپا نیتا اندردیو یادف سے خاص باتچیت کی ایون ٹی وی سموا داتا ارون چوبے نے ساگنج کی پرتیاسی بھی ہیں اندردیو یادو سے آئیے بات کرتے ہیں کہ کیا اس چناؤں میں جو ان کے سامنے جو رڑکی اس سمیں محول چل رہا ہے ان کے سامنے پور ویڈائک اور منتری لڑائی یادو ہیں کیا جنتا ان کو لڑائی یادو سے اچھا ان کو سمجھتی ہے یا جنتا ان کو نہیں اچھا سمجھتی ہے جانکاری آئیے ان سے ہی لیا جائیں نمسکر نمسکر یہ کہیں کہ آپ بسپا کے پرتیاسی کتنے دن سے بسپا میں آتے ہیں بسپا میں مہین نو آسی سے ایک نائشتی ہے آپ کے سامنے سپا کے پورو منتری لڑائی یادو اور آپ کی یادو پریواسی بھی نائشتی ہے کیا یادو آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کو ایک ہی بنا دوں جب میں پہری بار ڈنیشتھ ڈشانوے میں پرموپت کا جوالڑا ان کے پریوار کا لگا تار 22 سار سے کبجہ تھا لو سوتے تھے کی لڑائی ہٹی کے پرموپتے جانے میں نے اتنے بھاری ماتو سے ان کو ہر آیا تا ڈشانوے میں پرموکھی ماتر 22 ڈشت پائے تھے جبکی 101 اوٹ تھی ساری اوٹھت کو ملی ڈشانوے میں پرموپت کا جانتا کا کام میں نے اتنا کیا ہے میں نے تمام سلاحوں میں کہا ہے کہ میں نے اتنا اپنے پرموکھی میں کام کیا ہے سلندر یادو لڑائی 20 سال کے پرموک بیدھائی اور 35 سال کے پرموک کارکال میں میرے کام کا 10% کام دکھا دیا تو میں چناؤں نہیں لگا اس طریقے سے میں نے کوئی چینج دیا تھا مجھ سے چاہے ڈیویٹ کر لیں گھروں نے کہیں چھیترے میں کام نہیں کیا ہے بھائی بھائی کو لائیا ہے یادو اتنا دکھی ہے کہ کوئی بکرپ نہیں پا رہا تھا تنکو گالی دیکھوں دیتا تھا لیکن آج اوٹیو سب کو سممان دیتا ہے آج میرے ساتھ پوری طرح سے یادو سماج کھڑا ہوا ہے بھاری مدو سے میں دیکھیں مجھ سے پوری طرح سے میں دیکھیں